اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین جمعہ محترم سامین اور مکرم ناظرین میں مسلسل سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات پر بحث کا شرف حاصل کر رہا ہوں آیات مجیدہ کی ابتدائی ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سہارا اللہ کے نام کا جو رحمان ہے جو رحیم ہے بسم اللہ اتنی متبرک ہے کہ آنے والے عذاب کو بھی ٹال دیتی ہے جیسے کہ جنابی عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ ایک قبرستان سے گزرے ایک قبر کے پاس گئے فرمائے اس پر عذابِ الہی نازل ہو رہا ہے دو تین دن کے بعد پھر واپس آئے فرمائے اللہ کے رحمت کا نزول ہو رہا ہے حضرت کے ہوارے انہیں پوچھے کہ حضرت مرنے کے بعد اس نے کیا کیا فرمائے اس نے کچھ نہیں کیا اس کے چھوٹا یتیم بچہ گھر میں تھا جب ہم یہاں سے عذاب کا منظر دیکھ کر گئے تو دوسرے دن اس مرنے والے کی بیوہ نے یتیم کی ماں نے یتیم بچے کی انگلی پکڑی اور اسے مکتب میں لے گئی مولم سے کہا کہ میرے بچے کو پڑھاؤ تو مولم نے اسے پہلا درس یہی دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو رب العالمین کو ترس آگیا فرمائے جس کے چھوٹا معصوم بچہ اپنی توتلی زبان سے زمین کے اوپر بیٹھ کر مجھے رحمان بھی کہہ رہا ہے مجھے رحیم بھی کہہ رہا ہے تو اس کے مرے ہوئے باپ کو میں عذاب دوں تو میری شان الرحمنیت اور میری شان الرحیمیت کے خلاف ہے تو اللہ نے عذاب دور کر دیا بسم اللہ کی برکت سے اور فراؤن پر بھی اس وقت تک عذاب نہیں آیا جب تک اس کے گھر کے ایک کونے میں بسم اللہ خط شخصتہ سے لکھی ہوئی تھی جب اس نے مٹائی تو واحد القہار کا عذاب اس پر نادل ہو گیا عزیزان محترم الحمد للہ رب العالمین تمام حمد بخصوص اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے جو عالمین کے پالنے والا ہے جو سب جہانوں کے پالنے والا ہے اب جہانوں کی گنتی تو ہمارے پاس آئے نہیں اب اس وقت پہلے کہا جاتا تھا کہ اٹھارہ ہزار عالم ہیں بگر اٹھارہ ہزار عالم بھی نہیں ہیں اس وقت جو دور بینے سٹ کی گئی ہیں جنہوں نے دور دراز تک دیکھا ہے تو انہوں نے دکا کہ اٹھارہ ہزار نہیں جہاں تو کئی لاکھوں کہکشائیں ہیں لاکھوں اللہ کے بنائے ہوئے نظام ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ میں عالمین کا رب ہوں عزیزان محترم رب کا لغوی معنی ہماری زبان میں یہ ہوتا ہے پالنے والا تربیت کرنے والا آج مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ کی تربیت اور عبد کی تربیت میں ظاہری طور پر معنوی طور پر کیا کیا فرق ہے تو علامہ جناب شیخ فخر الدین رازی نے تفسیر قبیر میں اس کے چھے فرق بتایا اور میں یہ سمجھتے ہیں انہوں نے جو فرق بیان کیے وہ بھی انہوں نے ہمارے عمی خدا علیہ السلام کی دعاوں سے عخص کر کے بتائے پہلی بات جناب علیہ یہ ہے کہ انسان بھی کسی چیز کو پالتا ہے اللہ بھی پالتا ہے اور فرق کیا ہے ہم جس بھی چیز کو پالتے ہیں اپنے فائدے کے لئے پالتے ہیں آپ نے مرگی پالی اس لئے کہ اسے کٹ کھاؤں گا گوشت کھاؤں گا اس کے انڈو سے فائدہ حاصل کروں آپ نے بکری پالی بھیڑ پالی اسے فرخت کروں گا یا اس کی قربانی کروں گا آپ نے کوئی بھی جانور پالا بے مقصد نہیں پالا آپ کا مقصد تھا کہ اس کے پالنے سے مجھے کیا فائدہ مل سکتا ہے آپ نے گائے پالی اس کا دودھ پیوں گا بھائس پالی اس کا دودھ پیوں گا آپ نے جب بھی ہم نے کوئی چیز پالی تو اس کے پیچھے ظاہری طور پر پال اور چیز رہی تھی مفادات ہمارے ذاتی تھے لیکن جب رب العالمین کسی کو پالتا ہے تو اللہ کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہوتا وہ اس کی مخلوق کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے پہلی بات ہاں جناب علی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب ایک صاحب حیثیت انسان ہے وہ کسی یتیم کو ایک یا دو یتیموں کو پار رہا ہے تو اسے کیا فائدہ ملنا ہے یتیموں سے میں ارز کرتا ہوں اس میں بھی اسے وہ اپنا فائدہ دکھائی دیتا ہے کہ میں یتیم کی پروریش کروں گا اللہ میرے گناہ معاف کرے گا اللہ مجھے جزا دے گا اگر کوئی بے دین شخص یتیم پروری کرتا ہے جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے تو اللہ سے جزا کا تو قائل نہیں کم از کم اس کی یہ توقع ضرور ہے کہ میرے اس عمل کے لوگ سنہ کریں گے تو یہ بہر نہ ہو جس نے بھی کسی کو پالا جس بھی غیر اللہ نے کسی کو پالا اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی اپنا ذاتی بقصد تھا لیکن جب اللہ کسی کو پالتا ہے تو اس میں اللہ کا کوئی بھی ذاتی بقصد نہیں ہوتا دوسرا نکتہ وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو پالے کسی کے پروریش کرے صحفظہرہ اس پر خرچہ ہوتا ہے جتنا وہ خرچہ کرتا جائے گا اتنا ہی اس کی دولت میں اس کے خزانے میں کمی آتی جائے گی ہم نے اور آپ نے کسی کو پالا تو ہمارے خزانے میں کمی آئی لیکن جب اللہ پال رہا ہے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی تو ارشاد خداوندی ہے کہ دیکھو سنو ہمارے پاس تمام خزانے موجود ہیں ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں ہم اسے اتارتے ہیں ایک مخصوص مقدار کے مطابق جی تیسرا فرق سنیے بندے کی ربوبیت کا اور رب العالمین کی ربوبیت کا تیسرا فرق یہ ہے اگر کوئی فقیر آپ کے دروازے پر مسلسل کھڑا رہے چیختہ رہے چلاتا رہے آپ اسے نفرت محسوس کریں گے اسے دروازے سے دھودکار دیں گے یہ کیا تُنہیں شور مچایا ہوا ہے جب فقیر کسی دیالو کے دروازے پر آ کر زور شور سے کھڑا ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ بھیک مانگنے کی درخواست کرے تو مالے کے مکان اسے نفرت کرتا ہے لیکن کریم کائنات رب العالمین کی شان یہ ہے کہ حبیاء خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ يحب الملحین فی دعا اللہ ان لوگوں سے بہت زیادہ محبت اور پیار کرتا ہے جو گڑ گڑا کر مسلسل اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں جو رحمت کے دروازے کو کھڑ کٹاتے رہتے ہیں جنابِ اللہ وہ رب العالمین کی شان ہے اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی آپ پر احسان کرتا ہے ایسے نہیں کرتا اللہ بطلب پہلے آپ اسے سوال کرتے ہیں تو پھر وہ احسان کرتا ہے لیکن رب العالمین کی شان یہ ہے وہ سوال کو نہیں دیکھتا سوال سے پہلے ہی کرم کر دیتا ہے میں آپ کے اضحانِ عالیہ میں ایک خوصورت نکتہ دینا چاہتا ہوں دعاؤں کی مشہور کتاب ہے مفات الجنام شیخِ باسِ کمیر عزوان اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے انہوں نے دھیر ساری دعائیں اپنے مفاتے میں جبا کیے مگر کسی بھی دعا کی گارنٹی نہیں ہے صرف ایک دعا ایسی ہے جس کی گارنٹی انہوں نے لکھی ہے اور وہ انہوں نے ذاتی طور پر نہیں دی اسے کہتے ہیں دعا مقاتل بن سلمان مقاتل بن سلمان کی دعا کی گارنٹی ہے وہ بھی مقاتل کی زبان سے یہ دعا جو ہے نا الہی کیفہ ادو کا یہ اصل میں مقاتل کی حائے نہیں امام سجاد کی دعا ہے جس خاندان کا احسان ہے جسے عطا کر دیں تو اس کے نام سے اس کو منصوب کر دیتے ہیں دعا کمائل امیر المومنی کی دعا ہے کمائل کو عطا کی کہ آمد تک کمائل کا نام زندہ ہو گیا آئے تک وہ دعا کمائل کہلاتی رہتی ہے دعا ابو حمزہ سمالی امام سجاد کی دعا ہے میرے مولا نے اسے تعلیم دی تو اسی کے نام سے منصوب کر دی دعا مقاتل بن سلمان امام سجاد کی دعا ہے جب عطا کینا مقاتل کو تو پھر اپنے نام سے اسے منصوب نہیں کیا اسے نسبت بھی مقاتل بن سلمان کے ساتھ دے دی دعا مقاتل بن سلمان کی گارنٹی مفاتی میں لکھی ہوئے ہیں مقاتل کہتے ہیں جسے اللہ سے کوئی حاجت درپیش ہو حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو پاک صاف ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ کر پوری اخلاص کے ساتھ ایک سو مرتبہ یہ دعا اللہ سے مانگے مقاتل فرماتے ہیں اگر اس کے باوجود اس کی دعا قبول نہ ہو تو پھر وہ مجھ پر لانت کرے یہ مقاتل نے گارنٹی دی ہوئی ہے اپنی دعا کی تو اسی دعا مقاتل کے چند الفاظ آپ کے سامنے ہیں اغاز ہو رہا ہے الہی کے فادوکا وانا آنا پر بردگار میں تجھے پکارو تو کیسے پکارو وانا آنا میں جو کچھ ہوں میں پھر آپ کو خوب جانتا ہوں وکیف اقتو الرجائی منکا وانتا آنتا تجھ سے اپنی امیدوں کو منقطع کروں توڑ دو تو کیسے جبکہ میں جانتا ہوں کہ تُو وہ ہے جو کچھ ہے پھر تین باتیں بغیر سوال کہ اللہ کے احسانات کا ذکر کیا گیا پہلا الہی اذا لم اسعالکا فاوتو تینی اور میرے محسن اللہ جب میں تجھے نہیں ماغتا پھر بھی تُو مجھے عطا کرتا ہے فمن ذل لذی اسعالہو فیوتینی ایسا کون ہے جسے میں سوال کروں تو وہ مجھے کچھ دے الہ اللہ علمین تو بغیر سوال کے دیتا ہے لوگوں سے سوال بھی کروں تو کچھ نہیں ملتا الہی اذا لم ادعکا فتست جی بولی پروردگار تیری شان ربوبیت یہ ہے جب میں تجھے نہیں پکار رہا ہوتا دعا بھی نہیں کر رہا ہوتا فتست جی بولی پھر بھی تو میری دعا کو قبول کر لیتا ہے فمن ذل لذی ادعوہ فیست جی بولی الہ اللہ علمین ایسا کون ہے جسے میں پکاروں تو وہ میری باتوں کو قبول کرے اور پھر اس دعا میں ایک حسین ترین جملہ یہ بھی ہے کہ الہی اذا لم اتضرر علیک فترحمونی پروردگار جب میں تیرے حضور تضرر نہیں کرتا خشو خضور نہیں کرتا گڑ گڑا کر دعا نہیں مانگتا فترحمونی تو اتنا رب العالمین کریم ہے اس کے باوجود مجھ پر رحم کرتا ہے فمن ذل لذی اتضرر علیہ ویرحمونی اللہ العالمین مجھے بتاتو سہی تیرے علاوہ اور کون ہے جس کے سامنے میں تضرر کروں مزاری کروں اور وہ مجھ پر رحم کرے کوئی بھی رحم نہیں کرتا اور جناب علی پانچ ماں فرق یہ ہے ربوبیت غیراللہ میں اور ربوبیت الہی میں غیراللہ جو کسی پر احسان کرتا ہے اگر وہ افلاس کا شکار ہو جائے تو اس کا احسان ختم ہو جاتا ہے مر جائے تو اس کے احسانوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے لیکن رب العالمین وہ اس طریقے سے آپ پر احسان کرتا ہے نہ تو اللہ کو فاکر کا خوف ہے اور وہ حی قیوم ہے لا یموت ذات ہے جس کی ذات پر موت ہے ہی نہیں وہ خالق کے موت ہے اللذی خلق الموت والحیات لجبلوکم ایوکم آسان عمرہ موت کو پیدا کرنے بارا بھی وہی زندگی کو پیدا کرنے بارا بھی وہی لہذا اس پر موت نہیں آئے گی جو دوسرا کوئی کسی پر کرم کرے گا موت کے وجہ سے اس کا کرم ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کا کرم خبی ختم نہیں ہو سکتا اور جناب علی ایک اور فرق اگر کوئی شخص کسی پر کرم کرے تو ایک گروہ پر کرم کرتا ہے سابو پر کرم نہیں کرتا رب العالمین اتنا بڑا کریم ہے وہ چھوٹے کو نہیں دیکھتا بڑے کو نہیں دیکھتا رحمتی وسیعت کل لشائے اس کی رحمت ہر چیز کے اوپر غالب ہے میں نے کل بھی عرض کیا تھا رب العالمین کے حوالے سے اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ تواغیت جتنے بھی گزرے ہیں ان کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ ہم خالق ہیں دعویٰ کرتے تھے ربوبیت کا اب سورہ مبارکہ تواہا سے ایک آدھ آیت پر دو وہاں پر بھی یہی واقعات ہے کہ جنابی موسیٰ و حارون فیرون بدبخت کے سامنے پیش ہوئے ہوا نا ربکم العالمین کہنے میں مزد تھا کہ میں ہی رب العالمین ہوں تو حضرتے میں موسیٰ نے فرمایا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں ہم رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں تو اس نے یہ پوچھا کہ موسیٰ موسیٰ تو جس سے رب کی بات کرتا ہے فمن ربکما یا موسیٰ موسیٰ تو بھی واب دے حارون تو بھی مجھے بتا من ربکما اگر میں رب نہیں ہوں تو تمہارا رب کون ہے حضرت موسیٰ نے فرمایا قَالَا رَبُّنَ اللَّذِي اَعْتَا كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ سُمَّهَدَا فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کی تخلیق کی ہر چیز کو پیدا کیا سو مہدہ پھر اسے زندگی بسر کرنے کا سلیکہ بھی سکھا دیا اللہ نے تمام جانداروں کو زندگی بسر کرنے کا سلیکہ بتا دیا ہے عزیزان محترم آپ مچھلی کو دیکھیں انڈے بھی پانی میں دیتی ہے اس کے بچے بھی پانی میں پیدا ہوتے ہیں جیسے یہ اس کا بچہ پانی میں پیدا ہوتا ہے وہ تیرنے لگ جاتا ہے اب اسے تیرنے کی تعلیم کس نے دی اللہ نے جس نے اسے خلقت دی تھی سو مہدہ اس نے اسے ہدایت بھی کر دی کہ تیری زندگی بسر کرنے کا لا ہے عمل یہ ہوگا اب چھوٹا ہے تب دریا میں تہرے گا جوان ہے تب دریا میں تہرے گا بوڑھا ہے تب دریا میں تہرے گا مچھلی کا بچہ عزیز آر محترم معلوم ہے جسے اللہ پڑھا دے اس کے بچپن میں بھی علم ہوتا ہے جسے اللہ تعلیم دے دے اس کی جوانی میں بھی علم ہوتا ہے جسے اللہ تعلیم دے دے اس کے بڑھا پے میں بھی تعلیم موجود ہوتی ہے علم موجود ہوتا ہے اگر اللہ کسی مچھلی کے بچے کو تعلیم دے دی اس پر تو نسیان بھی تاری نہیں ہوتا ہزیان بھی تاری نہیں ہوتا اگر اللہ اپنے نبی کو تعلیم دے دے وَالَّمَرْكَمْ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ تو میں حیران ہوں نبی کو نسیان کیسے ہو گیا نبی کی طرف ہزیان کی نسبت کیسے آگئی تو بوسیٰ نے فرمایا میرا اللہ وہ ہے آتا کُلَّ شَائِنْ خَلْقَو جس نے ہر چیز کی پائدہ کیا سمہدہ زندگی بسر کرنے کا اسے صلیقہ بتایا طریقہ بتایا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ چونٹیوں کو دیکھ لیں جیسے ہی یہ دانے کو دیکھتی ہے بھاگتے دانے کے پیچھے دانے کا وزن اس سے زیادہ ہوتے ہیں بڑی مشکل سے بعض افت دو دو چونٹیاں مل کر ایک دانے کو اٹھا کر وہ اپنی بل ملاتی ہیں اور جب وہ بل میں آ جاتا ہے تو دانہ سالم کبھی نہیں رہتا اب نے آ رہی جیسے دانتوں سے چونٹیوں سے توڑ دیتی ہے اسے ریزہ ریزہ کر دیتی ہے پھر وہ اٹھا تو پورا آئی تھی اب ریزہ ریزہ کیوں کر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے اسے بتا دیا چونٹی کو کہ دیکھ اگر یہ دانہ پوری حالت میں تیرے پاس رہ گیا تو بارشیں آئیں گی زمین کے اندر سہلاب کی قیفیت ہوگی زمین میں تری آ جائے گی یہ دانہ تیرے کھانے کے قابل نہیں رہ گا یہ پھوٹ پڑے گا اس سے پودا نکل آئے گا تو وطور محروم ہو جائے گی اپنے رزق سے اسی لئے اس نے توڑ دیا تاکہ میرے رزق باہر رہے تو عزیز آر محترم اس چونٹی کو کس نے یہ سمجھایا ہے کہ تو ایسا کرے گی تو تیرا رزق بحفظ ہے تیرا ایسا نہ کیا تو تیرا رزق ختم ہو جائے گا یہ کس یوریورسٹی کے پاس میں گئی کہ یوریورسٹی کے پروفیسر سے اس نے سباکہ حاصل گیا کسی سے بھی نہیں اللہ وہی ہے رب وہی ہے جس نے ہر چیز کے تخلیق تاقیق سمہ حدا پھر اسے زندگی بسر کرنے کا سلیکہ بھی دے دیا اسے شعور بھی دے دیا بس آج کے درس کو ہم یہی پر اختتام پر کرتے ہیں